بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز اگر آپ کو مائی چینل فرینز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم ایسے کون سے خوبصورت پلانٹس ہیں پرمنن جن کی کٹنگ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے فیبری سے اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی روٹنگ بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ہم نے اس کو کیسے سوائل میں لگانا ہے کس طریقے سے ہم نے اس کو گرو کرنا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے سکپ نہ کیجئے تاکہ آپ کو پوری انفورمیشن مل سکے اگر آپ نیو ہے گارڈنگ میں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے فرینز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایسے خوبصورت پودے جن کو ہم کٹنگ سے بہت ایزیلی ابھی فیبری میں گرو کر سکتے ہیں کٹنگ سے تو ابھی ٹائم ہے ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے سارے پلانٹس کی پروننگ کیسے کرنی ہے کٹنگ بھی لگانی ہے اور ان کی مٹی بھی آپ نے آگے آگے ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو ساری انفورمیشن دیتی رہوں گی لیکن آپ نے ویڈیو کو ڈیلی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری انفورمیشن مل سکے کٹنگ کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں گارڈنگ کے بارے میں سب کچھ آپ کو پتہ چل سکے گا سب سے پہلے جو خوبصورت پلانٹ ہے ہمارا ہنگنگ باسکٹ میں لگنے والا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بولیون جیو کا پلانٹ ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کی کٹنگ آپ بہت ہی آسانی سے دو انچ کی کٹنگ سے بھی اس کو آپ گرو کر سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے ہمارا انجوئے پوتوس کا پلانٹ منی پلانٹ کی جتنی بھی ویرائیٹی ہے ان سب کی آپ دو انچ کی کٹنگ لے لے جیسے لیوز ہٹائیں گے تو تب ہم اس کو گرو کریں گے آسانی سے اگر لیوز نہ بھی ہٹائے لیکن نوڈ ایریا ساتھ ہو تو ہم ان کی پروپیگیشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے ہمارا سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کو ہم رننر سے گرو کریں گے اس کو رننر سے گرو کرنے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے اور اس کو ہم پھر ڈیویجن میتھڈ کے ساتھ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم نے اس کو کیسے ڈیوائٹ کرنا ہے اور یہ ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت ڈسٹی ملر کا پلانٹ سلور ڈسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کو آپ ابھی کٹنگ سے لگائیں گے تو ہمارا پلانٹ بھی بوشی ہو جائے گا اور ہمیں نیو نیو پلانٹس بھی مل جائیں گے اگر ہم ابھی کٹنگ نہیں لگائیں گے تو ہمارے پلانٹس بوشی بھی نہیں ہوں گے اور ہمیں کٹنگ بھی زیادہ نہیں ملے گی پھر اس کے علاوہ جو نیکس پلانٹ ہے ہمارا پیلیا پلانٹ الومینیم کا پلانٹ اس کی ابھی میں تو ایک ہی کٹنگ آپ کے ساتھ لگانا شیئر کروں گی لیکن میں اس کی جب کٹنگ کروں گی پروننگ کروں گی اس کی کافی ساری کٹنگ میں نے ابھی پر لگانی ہے نیکسٹ ویڈیو میں یہ ہے پیلیا کا پلانٹ بہت خوبصورت پرمنن پلانٹ ہے یہ ہے سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ سٹرنگ آف بنانا کی پلانٹ کو بھی آپ ابھی کٹنگ سے بہت آسانے سے گرو کر سکتے ہیں کٹنگ لگانے کا ٹائم یہ بیسٹ ہے ابھی ہم کچھ مہینوں تک لگاتار ہم کٹنگ کو گرو کر سکتے ہیں لیکن طریقہ آپ کو آنا چاہیے ہر طریقے سے آپ کی کٹنگ کامیاب نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ہے انگلیش سویڈش آئیوی کا پلانٹ بہت ہی خوبصورت ایزی ٹو گرو ہونے والا پلانٹ ہے اس کی بھی ابھی کٹنگ لگائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی پلانٹ سے مل سکے یہ ہے ونڈرنگ جیو کا پلانٹ اس کی بھی میں چوٹی سی کٹنگ لوں گی اس کی کٹنگ تو بہت ہی آسانی سے گرو ہو جاتی ہے سمپل اگر آپ میٹی کے اوپر بھی رکھ لیں تب بھی اس کی گروہ آسانی سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نیکس پلانٹ ہے یہ بھی کیلنچو کی ایک ویرائٹی ہے سرکولنٹ کی بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کی بھی ہم کٹنگ ابھی سے لگائیں گے تاکہ مجھے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی پلانٹس مل سکے یہ ہے سیڈم کا پلانٹ سیڈم کی گروہ ابھی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اس کی گروہ ونٹر میں بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی آپ نے اس کی پر جو جگہ ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے یہ ہے جیٹ کا پلانٹ جیٹ کا پلانٹ ابھی آپ پورے جیٹ کا پلانٹ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو ہم پورے سال گرو کر سکتے ہیں کٹنگ سے یہ دیکھیں اس کی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آپ نے نیچے سے چار پانچ ہٹانے ہے کم از کم دو نوڈ ایریا کو آپ نے مٹی کے اندر کرنا ہے تب ہی اس کی اچھی گروہ ہوگی روٹنگ اچھی سٹارٹ ہوگی مٹی میں میں نے لی ہے کمپوسٹ گارڈن سوائل اور سینڈ اس میڈیا میں بہت ہی اسی آسانی سے آپ کی جو کٹنگ ہے وہ لگ جائے گی اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ ہے تو کوکو پیٹ اور سینڈ میں بھی کٹنگ کی گروہ بہت آسانی سے ہوتی ہے یہ ہے ڈسٹی میلر کا پلانٹ تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے نیچے سے لیوز ہٹا کے تو ہم نے اس کو لگانا ہے اور آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اگر آپ کی جگہ پہ بہت زیادہ ابھی بھی رات کو ٹنڈ ہوتی ہے تو آپ پولی ہاؤس میں رکھ لیں ان طریقوں سے اگر ہم کٹنگ کو گروہ کریں گے ہمیں بہت ہی زبردست ریزلٹ فیبری کے اینڈ میں ملے گا اگر ہم پھر لیٹ کریں گے تو ریزلٹ بھی ہم ہی لیٹ ہی ملے گا اگر ہم ابھی سے کٹنگ کو لگائیں گے تو ہمیں ایک تو پلانٹ اور تیار ہمارے ہو جائیں گے 15 دنوں پندرہ دنوں میں اور یہ ہے کہ ہمارے جو پلانٹ ہیں ان کو ابھی ہم نے گوڈی کر کے تو سارے پلانٹ کو ہم نے کمپوسٹ فرٹیلائزر دینا ہے تو اس طریقے سے پھر ہمارے پلانٹ کی گروہ بھی اچھی ہوگی اور گروہنگ ٹائم جو ابھی آیا ہے تو اس میں ہم نے ضرور کٹنگ کرنی ہوتی ہے پروننگ کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کا جو پلانٹ ہے زیادہ بوشی نہیں ہوگا اور سے تو اس کی برانچز بھی کم ہوں گی یہ جو جیٹ کا پلانٹ ہے یہ ایک جو سنگل لیوز ہے اس سے بھی پروپیگیشن اس کی ہو سکتی ہے لیکن پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے اس پہ اگر آپ کٹنگ سے گروہ کریں گے کٹنگ لگانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت آسانے سے گروہ ہو جاتا ہے یہ انجوئی پوتوس کا پلانٹ ہے اس کی پس یہ نیچے سے ایک لیوز ہٹا کے ہر لیوز کے ساتھ اس کا نوڈ ایریا ہوتا ہے تو یہاں سے اس کی اچھی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کے ساتھ بھی بہت آسانے سے گروہ ہونے والا پرمنن پلانٹ ہے جو پورے ہر سال ہر مہینے گروہ ہو سکتا ہے کٹنگ سے اور رنر سے اور یہ جو جیو کا پلانٹ ہے اس کو بھی آپ نے نیچے سے لیوز ہٹا کے تو مٹی میں لگا دینا ہے بہت آسانے سے اس کی بھی گروہ کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی یہ کلینچو کے ایک ورائٹی ہے اس کی بھی آپ ایک لیو نیچے سے ہٹا لیں ایک نوڈ ایریا بھی اگر مٹی کے اندر ہو جائے تو اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اس کو آپ نے شیڈ میں نہیں رکھنا ہے اس کو آپ نے پھر جب اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کو ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے یہ ہے سویڈش آئیوی کا پلانٹ بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہے اس میں دو ورائٹی ہے میرے پاس اس کی بھی میں اور زیادہ کٹنگز لگاؤں گی کیونکہ یہ پلانٹ میرے پاس بہت کم رہ گیا کیونکہ کچھ لیوز اس کے سٹم خراب ہو گئے ونٹر میں لیکن پھر بھی احتیاط کی تو کچھ پلانٹ جو ہے تو بج گیا ہے تو اس سے ابھی ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جو برانچز ہے سارے میں کٹ کر کے تو اس کی کٹنگ لگاؤں گی اور بھی زیادہ اس کے علاوہ فرین آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کٹنگ کو گروہ کریں گی ان کو آپ نے پھر شیڈ میں رکھنا ہے ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ایک جب آپ واٹر دے دے ایک دفعہ تو پھر آپ نے بار بار اس کو پانی نہیں دینا کیونکہ جتنا آپ پانی زیادہ پھر دیں گے تو آپ کے پلانٹ جو ہے خراب ہو جائیں گے اور اس کی جو روٹس ہے خراب ہو جائیں گے اور اس کی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگی سٹم بھی خراب ہو جائے گی اس لیے آپ نے ایک بار پانی دے کے پھر ایک ہفتے کے بعد ہی آپ نے چیک کرنا ہے کہ مٹی بلکل سوک گئی ہے تب ہی آپ نے پانی دینا ہے تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کی کٹنگ ہنڈڈ پرسنٹ گرو ہوگی جتنی بھی کٹنگ ابھی آپ گرو کریں گے تو آپ کی کٹنگ کامیاب ہوگی کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہے گرو کرنے کے لیے پلانٹس کی کٹنگ اور ہمیں پلانٹس کی کٹنگ بھی کرنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے فور پی اے میری ویڈیو ڈیلی آتی ہے تو ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ہر چیز کے بارے میں انفورمیشن مل سکے ہم نے ابھی فیبرری میں پلانٹس کے ساتھ کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں اس کی کیئر کیسے کرنی ہے ہم نے کیا کیا اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے پینٹ کریں گے سیٹنگ کریں گے کون سی جگہ پہ کون سے پلانٹس کو رکھنا ہے کیونکہ آپ نے جب ابھی دھوب زیادہ نکلے گی اور سمر آنے والا ہے تو آپ نے پھر سیٹنگ بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کی پلانٹس خراب نہ ہو اور کچھ شیٹ کے نیچے رکھیں گے کچھ ڈاریک سن لائٹ میں رکھیں گے کچھ جو سکولنٹ ہے اس کو آپ نے بارش سے بچانا ہے اور سن لائٹ کے ایک دو گھنٹی کی سن لائٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے تو اس لئے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ڈیلی ہم نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پوری انفورمیشن مل سکے تو ویڈیو کو ڈیلی دیکھا کر دے تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے گارڈنگ کا طریقہ آئے سمجھ میں تو آپ بہت آسانی سے گارڈنگ کر سکتے ہیں ابھی دے دے کہ میں نے اس پہ اچھی طرح سے سپری کر دیا اور اس کو میں شیئے ابھی فیلحال پولی ہاؤس میں رکھوں گی کیونکہ ٹنز در ہماری جگہ پہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے ابھی میں فیلحال اس کو پولی ہاؤس میں رکھوں گی فیفٹین فیبری کے بعد پھر ہم کٹنگ کو باہر رکھ سکتے ہیں تو فرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی جتنے بھی یہاں پہ پرمنن پلانٹس ہیں میرے وہ سب ماشاء اللہ سے اس کی اچھی گروت تو سٹاپ ہے لیکن یہ ہے کہ پلانٹ فریش ہے پلانٹس خراب نہیں ہوئے آج کی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئے ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کوئی بھی بات آپ نے پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ